بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لذت کردہ پکوان کی جانب سے آج ہم ایک نئی ریسیپی لے کا حاضر ہوئے ہیں اس ریسیپی کا نام ہے چندن کباب جس میں جو حضرت شامل ہوں گے بتاتے چلوں بیف تین پاو چکن پانسو گرام چینے بھونے ہوئے پچاس گرام بیسن پچاس گرام لیسن پچاس گرام ادرک پچاس گرام پوڈینا ایک ادر درمیانی گھڑی حریمیج پچاس گرام پیاس درمیانی تین ادرک گرام مسالہ پیسہ ہوا دیر ٹی اسپون اجوائن دیر چائے کا چمچہ کالی میرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچہ نمک حضبے ضرورت گھیپ سو گرام دکنی میرچ دو چائے کے چمچے زیرہ سفید دو چائے کے چمچے چکن اور بیف کے گوش کو ہم سب سے پہلے دھوکے رکھیں گے یاد رہے بیف کے گوش میں جو ہے پچاس گرام ہم رواز ہونا چاہیے دیکھیں یہ رواز ہے اس میں اب ہم جو ہے اس کو چوپ کر لیں گے یہ دیکھیں چوپ کیا جا رہا ہے گوش کو یہ دیکھئے جو ہمارا بیف کا گوشتہ اس کو ہم نے چوپ کر لیا ہے اور اب ہم جو ہے چکن کے گوشت کو چوپ کریں گے جب تک ہمارا چکن کا کیمہ ہوتا ہے ہمارا پر بھنے وے چنے موجود ہے پچاس گرام اس کو ہم گلینڈر میں ڈال کر اس کو پیس لیں گے جن دوستوں نے ابھی تک کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا رہا ہے تاکہ ہماری نئی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پورٹ سکیں یہ دیکھئے ہمارا چکن کا گوشتہ یہ دیکھیں یہ بھی چوپ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھئے ہمارا جو ہے بیف اور چکن کا کیمہ تیار ہو چکا ہے اب بیف اور چکن کو دوبارہ چوپر میں ڈال لیں گے اور اس کے ساتھ ہم ہارا مسالہ شامل کریں گے پچاس گرام ہری میچے اس میں شامل کریں گے لیسن شامل کریں گے اس میں پچاس گرام پچاس گرام ادرک شامل کریں گے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں پچاس گرام ادرک شامل کرنے کے بعد اس میں ہم تین ادرک درمیانی پیاس شامل کریں گے یہ دیکھیں درمیانی پیاس شامل کی جاری ہے یہ دیکھیں بھونے ہو چنوں کا جو ہے ہمارا پاس پورٹ ٹیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہمارا چندن کباب کا جو کیمہ ہے عادر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باقی کیمے میں جو ہے ایک ادرک درمیانی پودینے کی گردی شامل کریں گے پچاس گرام بھونے ہوئے چنوں کا پورڈر جو ہم نے تیار کیا تھا اور بیسن پچاس گرام ہم اس پر شامل کریں گے گھی شامل کریں گے سو گرام نمک شامل کریں گے اس میں حضب زائی کا پسا ہوا گرہ مشارہ شامل کریں گے دیر ٹی سپون کالی میرچ پورڈر شامل کریں گے ایک چائے کا چمچہ ڈکنی میرچ پورڈر شامل کریں گے اس میں دو چائے کے چمچے اجوائن شامل کریں گے اس میں دو چائے کے چمچے اجوائن شامل کریں گے اس میں ہم دیر چائے کا چمچہ اجوائن سابود یا پیس کے دونوں دال سکتے ہیں یہ ہمارا چندن کباب کا کیمہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم اسٹیک میں لگائیں گے یہ دیکھئے ہمارے چندن کباب سارے اسٹیک میں لگ گئے ہیں اب ہمیں لینا ہے ایک پلین تبا دیکھیں تبا کو چولے پہ رکھے چولہ کھول دیا گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سارے گھی لگائیں گے تبا پہ گھی لگانے کے بعد چندن کباب کو ہم رکھنا شروع کریں گے یہ چندن کباب کو ہم بار بی کیوں بھی کر سکتے ہیں جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ دوست جو ہے سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیگن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آنے لی آپ تک پہنچ سکیں یہ دیکھیں کچھ دیر اس کو رکھنے کے بعد ہمارے کباب پر جو ہے اچھا سا براؤن کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں جب ایک جگہ پر براؤن کلر آ جائے تو ہمیں کباب کو پلٹ دینا ہے تاکہ ہمارا کباب جو ہے جلے نہیں یہ دیکھیں یہ کباب کو پلٹا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پلٹ دیا ہے اور جب یہ پورے کباب پر پورا براؤن کلر آ جائے گا اور یہ دیکھئے ہمارے کباب جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم جو اس کو دش آؤٹ کریں گے یہ دیکھئے اب ہمارے چندن کباب جو ہے تیار ہو چکے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسیبک کیسی لگی سکتے ہیں کمنٹ شیئر کریں گے موسیقی